چیز کو پانے میں ٹیم سپریٹ سب سے جروری چیز ہے اور وہ ٹیم سپریٹ جو آپ لوگ یہ چار ٹیم ہیں اور یہ جو ٹیم سپریٹ آپ لوگ آج یدی آپ سیکھ پائیں گے تو جیون میں یہ آپ کو بہت مدد کرے گی اور دوسری چیز یہ کہ اس سات دن آپ سب بھول جاتے ہیں کہ میں سینئر بیچ کا ہوں کہ میں جونئر بیچ کا ہوں کہ میں کس ایریا کس ریزن کو میں بلونگ کرتا ہوں کون سی لینگویج میں بولتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھول بھال کے سب ایک ہی چیز میں فوکس ہو جاتے ہیں اور میرے کو لاسٹیئر کی جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز تھیں اور جو آپ لوگوں نے ایک ریٹنا کے دوران آپ لوگوں نے ایک پرزنٹیشن بنایا تھا اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے سب لوگوں نے کتنا یادہ انجوائی کیا ہمارے پریسیڈنٹ صاحب نے ہمیشہ اس بات پر ایمفیسیز دیا ہے کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کے انفرسٹرکچر کو ایمپروف کرنے کے لئے ہم لوگ اس پہ کام کریں اور ہمارا فائننس ڈیپارٹمنٹ اور ڈپٹی ڈیریکٹر صاحب جو ہے اس پہ already کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی آپ کو ایک اچھا فوٹسال ملے گا اور رننگ جو ہمارا اس ٹپ ہے وہ بھی آپ کو جلدی ملے گی ہم لوگ اس پہ already جو ہماری administrative activities ہیں ہم لوگ شروع کر چکے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ لوگ نہ صرف آپ لوگ اپنے آپ کو enjoy کریں گے آپ ہر وہ کام کریں گے اس program کے through یہ جو آپ کے activity ہے event ہے اس میں جس میں ایمز بھوپال کا نام اوپر ہی جائے کوئی بھی ایسی activity آپ لوگ نہیں کریں گے جس سے کہ ہم لوگوں کو کوئی stress ہو اور خاص طور سے آپ اپنی safety کا بہت زیادہ دھیان رکھئے گا کہ اسپورٹس کھیلتے ہوئے کئی بار اتنا یادہ adrenaline secret ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی safety کو بھول جاتا ہے آپ اپنے کو safe رکھتے ہوئے جتنا زیادہ activity اچھے سے کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں کیونکہ orthopedic surgeon نے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے proper جو ہے warm up نہیں کیا اور آپ نے activity sports activity میں چلے گئے تو وہ اچھے کی جگہ وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے وہ آپ لوگوں کو overuse injuries جو ہوتی ہیں ان کو بھی کرتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی بھی activity میں participate کریں تو properly جو اس کا طریقہ ہے اس کو پورا کر کے ہی آپ لوگ کریں میری best wishes ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ successful ہوں جو best لوگ ہوں وہ جیتے جو آپ کا best house ہے وہ جیتے اور گیارہ تاریخ کو شاید جب یہ culminate ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کی life میں ایک نیا chapter جوڑ گئی ہے